اسلام علیکم جی نمستکار سسری اکال جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ میں ہوں احمد رجیب اور میرے ساتھ آپ کی برپور فرمایش پہ جس طرح آپ نے کہا تھا ایک بار پھر رزوان جو میں حاضر ہے بلکل رزوان کیا کرے چاہیں گے یوٹیوب چینل پہ بلکل آپ کا جو چینل ہے لازٹ ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور بس کمال لوگوں تو اسی گریٹ لوگوں تو جو جو اچھے چھے لوگوں سے میں آپ کو انٹروڈیوز کرواتا ہوں تو آپ ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں یہ بڑی آپ میری بھی عزت رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے بھی عزت رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے چینل پہ آپ کو بڑا اچھا کونٹنٹ ملے گا کرکٹ پہ بات کرتا ہے ممکری بڑی اچھی کر کہتے ہیں کومیڈی کی لا جواب ہے تو بڑا ایک ورسٹائل قسم کا چینل ہے آپ کو مزا آئے گا جی تو دوستو آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا جس طرح آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ رسپانس دیا جس طرح رزوان نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ کا جو رسپانس تھا وہ بہت آؤٹسٹیننگ تھا تو اس کے لیے جتنے بھی دوست نے آپ کا سب کا بہت شکریہ اگلی جو بھی اس کے ساتھ اگلی ویڈیو بنائیں گے اس میں میں آپ لوگوں کے شکپہ رہتا ہے کہ کومنٹس شامل نہیں کرتے تو آپ کے نام کے ساتھ آپ کے کومنٹس بھی ہم شامل کریں گے گو کہ میں لائی ویڈیو میں اکثر آپ کے نام لیتا رہتا ہوں تو جو آج کی سپیشل ویڈیو ہے جس میں رزوان اور میں نے مل کر ایشیا کی دوزر انیس کی جو اوڈیا الیون آف تا ایئر بنائی ہے ہماری کوشش تھی کہ پرفارمس کو دیکھ کر اس اوڈیا الیون کو بنایا جائے دیفنیٹلی ہے جب آپ اوڈیا الیون بنانے جاتے ہیں تو اس میں ایک یا دو نام ایسے ضرور ہوتے جس پہ آپ آرگو کر سکتے ہیں شاید ہماری جو الیون ہوگی اس میں آپ کو ایک یا دو ناموں سے اعتراض ہو سکتا ہے تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کومنٹس میں اگر آپ کو کسی سے اعتراض ہے تو آپ ضرور اس کا نام لکھیں کہ آپ کے خیال میں کیوں اور کیا وجہ ہے کس ریزن پر ایک سی پلیئر کو اس پلیئنگ الیون کے علاوہ ہونا چاہیے تھا رزمان ہم بالکل سے کہہ رہے ہیں اور بات ایشیا کی اگر ہو تو زیادہ ڈومینٹ جو ٹیم ہے وہ تو ہمیں پتہ یہ ہمارے نیبرز جو انڈیا کی ٹیم ہے کافی اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے ورلڈ کپ میں واحدی ایشین ٹیم تھی جو سمی فائنل تک پہنچی تھی اور وہ بھی بس آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ بڑا کلوز معاملہ تھا تو ان کی جو ٹیم کے پلیئرز ہیں انہوں سے صرف چارپانس جو پلیئرز ہیں میرے خواہد میں وہ تو ایزیلی اس ٹیم میں اپن پھر ہم اس پر کومنٹس بھی کریں گے ورلڈ کی بھی ٹیم بنے تو without any shadow of doubt جو ہیں یہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے اور ورلڈ کپ میں پانچ سنچریز ان کی اور لاچ جواب انہوں نے جو بیٹنگ کی تو بلکل جس طرح کی یہ صلاحیت ہے ان میں وائیڈ بال کے ون اف تا بیسٹ ایٹ ڈا مومنٹ وہ ٹائم لیتے ہیں پانچ ہور چھے ہور لیکن جو یہ پہلے پانچ چھے ہور گزر جاتے ہیں وہ آئیس تاہیس تپنی پیس بڑھاتے ہیں انجن گرم ہوتا جاتا ہوتا جاتا ہے اور اگر وہ پیچ پر ٹک جائیں دس پندرہ ہور تک اس کے بعد پندرہ بیس ہور کے بعد جو ان کی اڑان ہوتی ہیں پہلے پچاس کے بعد جو ان کا اگلا پچاس اور اس سے اگلا پچاس اور دبلز آپ کو بتا ہے بڑی انگز کلنے کے لئے ماسٹر ہیں بلکل بار صحیح آپ کی آپ دیکھو پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ کا میچ زیادہ ٹکی سوچیشن تھی وکٹ تھا اوپر آور کارس کنڈیشن تھی شروع کے پانچ ساتھ اور بڑے سنبھل کے کھیلے لیکن پھر جس پہ جب ایکسیلیریٹ کرنے کی باری آئی کمال اننگز کے لئے اور ایک سو چالیس پہ بھی آؤٹ ہو کے جا رہے تھے تو دانتوں کو پیستے ہوئے کہ یہ مطلب میں نے کیسے آؤٹ ہو گیا یہی بڑے کھلانے کی بات ہوتی ہے اس کے اندر بھوک ہوتی ہے رنس کی اور ایک اور سب سے بڑی بات روش شرما کی یہ ہے کہ وہ اس سچویشن کے ساتھ سے کلتے ہیں مشکل کنڈیشن ہیں تو ان کو پتا ہے میرا کی وکٹ ہے وہ شروع میں ہی بالکل دومینٹ کرنے کی کوشش میں اپنے وکٹ تھوڑ نہیں کرتے رسپیکٹ دیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہاں تھوڑا بال وائٹ بال پرانا ہوا پھر وہ اپنی گیم شروع کرتے ہیں سیکنڈ اوپنر جو میں نے اور رزوان نے چوز کی ہے رزوان ان کا نام لیں گے جی کے ال راہل اور کمال کی ان کے سٹیٹس آپ بتا دیجئے پہلے کے ال راہل کے جو سٹیٹس ہیں اس پورے اوڈے آئے میں اگر میں غلط نہیں ہوں میں نے یہاں نکال کے رکھے ابھی میں سٹیٹس آپ کے ساتھ ایکزیکٹی شیئر کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں 47 کی ان کی جو 2019 میں ایوریج رہی ہے اور میں نے اور رزوان نے ان کو کیوں شامل کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ ال راہل کے وکیٹ کیپر بیٹسمن ہے اور ایویسے تو ہماری پلائنگ 11 میں ایک اور وکیٹ کیپر بھی ہیں وہ میں بعد میں آؤں گا لیکن ایک ان کا جو کمبنیشن ہے روہج شرما کے ساتھ وہ آؤٹسٹیننگ ہے ان کی جو ایبیلیٹی ہے ایڈنگ ایبیلیٹی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے تو ہم نے کے ال راہل کو شامل کیا ہے اوڈے آئے 11 میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بہت سٹائل پلیئر ہیں اور ون ڈاؤن میں پھر دیکھیں پاکستان کی طرف سے بابر آزم وہ ون ڈاؤن پہ آتے ہیں لیکن ویرات کولی جو ہے ان کے جو لیول ہے وہ ذرا اوپر کا لیول ہے تو ہم نے ویرات کولی جو ہے ویرات یار کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ویرات کیوں بولتے ہیں یہ ویرات ہیں ایک وہ سید زشان ہے وہاں سے میرے یوٹیوب پہ سبسکرائب کیا ہے انہوں نے کافی میسجز کیا ہے یار یہ پاکستانی ویرات کیوں نہیں کہتے ہیں ویرات کیوں کہتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی ویرات کولی جو ہے اور ویرات کا کوئی لفظی معنی بھی کچھ ہے مطلب وکٹی بغیرہ اس طرح کا یہ ہے نمبر تین پہ ویرات کولی کی سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں جی 2019 میں 26 میچز کھیلے ہیں انہوں نے اوڈی آئی میچز کھیلے ہیں 1370 رن بنائے ہیں 59.86 کا ایوریج 500 ویرات کولی کی تو سٹریٹ اوئے نمبر ون پہ میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید ویرات کولی سے اچھا کوئی چوائس آپ کے سیکنڈ چوائس تو آپ کے بس ہو نہیں خیال گو کہ ہم ایشیا 11 کی بات کر رہے ہیں سٹریٹ اوئے ویرات کولی گو ٹو مین جب وہ چلتے ہیں ماسٹر آف چیز ماسٹر آف مطلب کنسسٹنسی ونڈے کرکٹ کی ہسٹری میں ایسا کوئی پلیئر اب تک اس طرح کی کنسسٹنسی کا نہیں ہے ہاں بالکل صحیح بات ہے تعریفیں ختم ہو جاتی ہیں جو ان کے سٹیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور بابر آزم کو ہم نے نمبر چار پر رکھ دیا حالانکہ وہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہیں نمبر ثری پر لیکن جب ابھی بات کی ہے ایمار نے ویرات کولی کا اتنا بیسٹ قسم کے سٹیٹس ہیں نمبر تین پر کھیلتے ہوئے تو پھر وہ تو نمبر تین ہی ہوں گے بابر آزم کو ہم نے ایک نمبر نیچے کر دیا جی اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے بڑے سالوں کے بعد کوئی ایسا بیٹسمن ہے جس کی ورلڈ کرکٹ میں بات ہو رہی ہے اور ونہوں نے اپنے انٹرنیشنل کیلئر کا آغاز کیا اور تین چار سالوں میں ہر سال وہ کچھ نہ کچھ اپنی کھیل میں امپروف کرتے گئے تو بابر آزم کے نمبر شیئر کرتے ہیں بیس میچ کے لئے ایک ہزار بیانوے رنز بنائے اور سکسٹی پوائنٹ سکس کا ایوریج ان کا وڈیائی میں رہا 300's and 650's تو بابر آزم بھی نمبر 4 پہ کافی جسٹیفائیڈ پلیئر اسیان 11 میں ہمیں لگتے ہیں کیوں رزوان بلکل صحیح بات ہے اور جیسے ابھی میں نے بات بتائی کہ پاکستان کے طرف سے ونڈاؤن کھیلتے ہیں لیکن نمبر 4 پہ بھی اگر کھیلیں گے تو کوئی برا نہیں کھیلیں گے 60 کی ایوریج منٹین کیا ہے ماشاءاللہ جہاں اور 22 پلیئر ہے اور مطلب آپ آپ یو کن امیجن کہ بروہیت اور پر کئل راہول ویرات کولین then بابر آزم جسٹ امیجن آنکھیں بند کیجئے اور پھر سوچی ہے کہ کیا یہ مزیدار 11 ہوگی اور یہ اسیان 11 میں کہتا ہوں تم نے بات کیا نا بھی اس پہ کافی وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ابھی ورلڈ 11 کا جو میچ ہوگا اسیان 11 کے ساتھ ٹی ٹونٹی ایک انڈیا میں ایک بنگلہ دش میں اس میں پاکستانی کھلاری بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے تو وہ کافی اچھا ہوتا کہ اگر ایک ٹیم میں اچھا میں اس میں تھوڑسی چیز بتا دوں اس کے اوپر کہ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا میں بھی تھوڑا ناراض ہو بعد میں مجھے پتا چلا کہ بنگلہ دش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے پوچھا تھا لیکن جس دوران یہ پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہوگی تو پاکستانی پلیئرز وہاں پر بھیجی ہوں گے جس کے بسے انپورچنیٹلی انپورچنیٹلی اس ایشین الیون میں پاکستانی پلیئرز نہیں ہوں گے تو لیٹس کلیف ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایک دو میچز کے لیے بھیج دیتے ایسا ایٹموسفیر کبھی کریئیٹ ہوتا ہے اصل میں ایک کچھ مجبوری ہے ایسے آجاتے ہیں فرنچائز کہتے ہیں پیسہ لگا ہے بھائی ہم کھیلو اچھا میں کئیل راہول کے سوری میں سٹیٹس شامل کرنا بھول گیا تھے میں بس لیپ ٹاپ پہ اوپن تھے اور میں نے کہا کہ میں اس طرح ضرور شامل کروں گا تو ابھی ہم کئیل راہول کے سٹیٹس اوپن کرتے ہیں میرا لیپ ٹاپ فڑا سا چکرا آگیا کیونکہ سردی بہت ہے اور اس کو بھی جرابے پینا نہیں ہے میں نے اپنے لیپ ٹاپ کو اچھا جی اگلے پیئرز ہمارے پاس ہیں دو میرے پاس ایک پڑے ٹف کنٹینڈرز تھے کہ کس کا ہم اہم ہوتے ہیں ایک مشفکر رہیم تھے ایک ہارش سوئیل تھے دونوں کا 50 کا ایوریج ہے 2019 میں دونوں نے بہت آؤٹسٹائنڈنگ کیل ہے ہارش سوئیل نے بھی ورلڈ کپ میں دو بہت کمال نیوزرنینڈ اور ساؤت افریقہ کے کلاف مشفکر رہیم پورے ورلڈ کپ میں میچے رہے میچ میننگ ناکس کے لیے بنگلہ دیش کے لیے اور ان کا بھی 50 کا ایوریج ہے اب یہ ایک انٹریویجول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک لیفٹ ہینڈ بیٹسمن کو بیچ میں ٹیم میں ڈالے گا یا رائٹ ہینڈ بیٹسمن کو ٹیم میں ڈالے گا لیکن ایڈ دے انڈ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ان کے فٹنس اور مور کنسسٹنسی کے اوپر کہ ہم مشفکر رہیم کو پرپر کریں گے ٹھیک بلکل صحیح تو کیسے دیکھیں گے مشفکر رہیم کو کمال کے میچ ویننگ پلیئر ہیں وہاں پچھلے تین چار سال سے تو آؤٹسٹیننگ ایک لکھٹ کی رہے ہیں ابھی ریسنٹ ٹائمز میں انہوں نے کافی امپروف کیا ہے اوویس لی کے جو باڈی سٹرکچرہ ان کا اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہے سمال ان سائز بٹ ویری افیکٹیف جس طرح انہوں نے اپنی فیٹنس پر کام کیا خاص طور پر انڈیا کے خلاف تو بہت ہی اچھا گھیلتے ہیں اور جو لیک سائٹ پر سویپ مارتے ہیں وہ ان کی بڑی مجھے بیسٹ ان کی شورٹ لکھتی بہت ہی کمال کی اور بلکل آپ نے صحیح ان کو جگہ دی وہ ہی ڈیزارف کرتے ہیں کٹ بہت اچھا ہے مشفکر رہیم کا چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نمبر چار پر ہم نے فائنل کیا ہارس اور مشفک میں سے مشفکر رہیم کو اور نمبر پانچ پر نمبر پانچ پر یہ تھے نمبر چھے بتایا نمبر پانچ پر مشفک ہے اور نمبر چھے پر کوئی چوئیس ہے نہیں مقابلہ ہی نہیں ہے straight away شاکیبول حسن بلکل آپ ان کے نمبر دیکھئے تو مشفکر رہیم کیے تو فیفٹی کا آیوریج تھا شاکیب گیارہ میٹ سات سو چھے آلیس جو ہیں وہ ان کے رنز ہیں 93.25 کا ان کا بیٹنگ ایوریج ہے اور 200's and 750's اور اس ورلڈ کپ پہ تو نے کمال کیا تھا کمال کے بیٹسمن ہیں اور لاؤنڈر ہیں فیلڈر بھی لا جواب ہیں اور ہمیشہ ہی جب بھی بنگلہ دیش کی پلائنگ لیونز پہ نظر پڑتی ہے اور شاکیب کا نام آتا ہے تو یہ ایزیلی نہ صرف ورلڈ الیونز میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں بلکہ کوئی بھی اچھی ٹیم دنیا کی ہے اپنی ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس ٹیم کا حصہ یہ بن سکتے ہیں اس لیے فرنچائز کرکٹ میں IPL وغیرہ میں جہاں جہاں پہ بھی یہ جاتے ہیں تو یہ بڑا ان کے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ افیکٹیو ہیں بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ تو بڑے ایکسٹر اور نہیں ہے بہت کم پلیئر ایسے ہیں جو شکیب جیسے ہوتے ہیں جو کہ پورے بیٹسمن ہوتے ہیں اور پورے بولر بھی ہوتے ہیں اور پھر ایڈیٹ ایڈوانٹیز کے اچھے فیلڈر اور کیچر بھی ہیں ورنہ آپ یا تو اچھا بیٹسمن ہوتا ہے یا تو اچھا بولر ہوتا ہے یا تو بیٹنگ سٹرونگ ہے تو بولنگ ویک ہے یا بولنگ ویک ہے تو بیٹنگ سٹرونگ ہے لیکن ان میں ساری اولیٹی ہمیں نظر آتی ہے تو نمبر چھے پہ ہمارے پاس موجود شکیب الحسن اور نمبر سیون پہ دو چوائیس ہو سکتے تھے یہاں پر مقابلہ تھا ایک طرف بنگلہ دیشتہ مصطفیض الرحمان ہو سکتے تھے اور بھوپنشور کمار ہو سکتے تھے لیکن لیسر اکانومی ریٹ لیسر بالنگ ایوریج اور پھر بیٹنگ کے ساتھ کیوٹریٹی لور آرڈر کے اندر تو ہم جگہ دیں گے اس موقعے پہ بھوپنشور کمار کو نیا بال بہت اچھا سونگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیتھ آور بھی بہت اچھے کرتے ہیں اور پھر بیٹنگ میں جو ان کا ایڈوانٹیج ہے تو ہم نے پرفر کیا ملکے بھوپنشور کمار بلکل سیئے بھوپنشور کمار کی جو میری فرسٹ میمری ہے کہ جب پاکستان انڈیا گیا تھا دوزار بارہ تیرہ میں جو دو ٹی ٹونٹی اور تین اوڈی آئی میچز کھیلے تھے اس میں ایک میچ میں محمد حفیظ کو جنہوں نے بولڈ کیا تھا محمد حفیظ نے وہ لیفٹ کر دیا گئی گین باہر جائے گی وہ سونگ ہو کے اندر گئی تو تب سے ہی اندازہ ہو گیا وہ سیٹ اپ بہت اچھا تھا بھوپنشور نے دو سے تین گین آؤٹ سونگ کیا تھے ڈیبیو میچ تھا ان کا دیکھ نہیں رکھا تھا حفیظ نے اور وہ جو انہوں نے کہا کہ آؤٹ سونگ ہی کر رہے ہیں حفیظ نے بال چھوڑا اور وہ ٹھک سے اندر آ گیا تو کمال کان کا سٹارٹ تب سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بندہ آگے جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس بھوپنشور کمار کے بعد ہیں محمد شامی جو انہوں نے ٹاپ بھی کیا ہے بولنگ کارڈز کو اکیس میچ کے لیے ہیں دوزار نونیس میں بیالیس وکٹیں بائیس اشیاریہ چارچے کا ایوریج ہے دو مرتبہ چار کھلاڑیوں کو اور ایک مرتبہ پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے گو ٹو مہن محمد شامی ویری گوڈ ویری افیکٹیو نپی اور بہت جانون وکٹ ٹیک بلکل صحیح بات ہے خاص طور پر یہ تو ٹیسٹ میں ان کی ابھی پرفارمنس بڑی نکھر کے سامنے آ رہی ہے اور اپنی فٹنس پہ کافی کام کیا ایک بندے کا میسیج تھا کہ ان کی وائف کے ساتھ جو مسلم سارے چلا تھا تو وہ اب اس بندے کو نا وائف کی ٹینشن نہیں ہے تو اس لیے بڑا اچھا پرفارمن کرتے ہیں آہ بلکل جو ٹینشن نہیں آپ تو بھائی کھل کے پرفارمن کریں گے ہر جگہ پہ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو نمبر نائن پر یہ بولر جو ہیں وہ بوب نشور اور شامی کے بعد ہیں شاہین شاہ فریدی آہ ویری گوڈ سٹار انڈر سکسٹین کرکیٹ پھر انڈر نائنٹین کرکیٹ سے اوپر آئے اور چھوٹا انٹینہ بنا لیتے ہیں خود بھی چھوٹا ٹی وی بن جاتے ہیں بڑے سائز کا ٹی وی بلکل لبا ٹی وی شاہین آفریدی کا جو سٹائل ہے شاہین آفریدی کے نمبر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس سال شاہین آفریدی نے تیرہ میچ کھیلے ستائیس آؤٹ کیے اور اٹھارہ اشاریہ پانچ نو ان کا ایوریس تا ویکٹ لینے کا دو مرتبہ چار کی لیڈنگ کو ایک مرتبہ پانچ کی لیڈنگ کو تو پروفیلک بہت زبردست قسم کا ان کا سٹرائک ریٹر آئی اس سال میں اور اگر یہ نیا بال محمد شامی کے ساتھ یا پھر بوبنشور کمار کے ساتھ کریں گے تو it's tough for any side to play اور یا پھر بھمرا کے ساتھ تو اب بھمرا کا نام آیا تو نمبر 10 پر ہمارے پاس موجود ہیں جسپلیت بھمرا جب نام بھمرا کا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے اچھی صرف خاموشی کہ بلکل ایک کہتے ہیں کہ فائنل لکیر لگا دی جاتی ہے کہ اس سے اچھا سٹینڈرڈ بالنگ کا اس پچھلے دو سال سے جو خاص طور پر وہ بالنگ کریں ٹیسٹ کرکٹ کو بھی انکلوڈ کر کے ایسا بالنگ پوری دنیا میں کوئی نہیں بلکل سے کہہ رہے ہیں اور شاہین فریدی پاکستان کے لیے ان کی سٹینڈ آؤٹ قسم کی excellent قسم کی performances ہیں اور خاص طور پر ان کی ضرورت بھی تھی اب دیکھیں جب آمیر اور وہاں وغیرہ ٹیسٹ سے نکلے اور پھر ODIز میں ان کے کھیلتے ہوئے بھی ورلڈ کپ میں جہاں جہاں شاہین کو موقع ملا بنگدہ دیش کے خلاف چھے آؤٹ کیے انہوں نے تو بڑے excellent یہ پاکستان کے لیے asset ہیں آپ ان کو ذرا بچا کے رکھنا ہوگا آپ کو پتا اس طرح کی activities میں نہ جلے جائیں اور جب بھومرا کی بات کی تو وہ تو بالکل تینوں فورمنٹ میں ٹی ٹونٹی میں اچھا perform کر رہے تھے پھر question mark ہوا کے پتہ نہیں ODIز میں کریں گے پھر اس کے بعد test میں جب موقع ملا تب بھی ایسی باتیں تھی لیکن بارہ گیارہ matches میں 62 wikish test میں بھی اور میں ہمیشہ سے بھومرا کے لیے لفظ بولا کرتا تھا جب میں کومنٹر بھی کرتا بھومرا 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 اور نمبر 11 ابھی ویڈیو کے جلدی سے ختم کرنا ہے تو نمبر 11 پہ جی دو options تھے میرے پاس زیادہ اس میں راشت خان کا یہ سال اچھا نہیں رہا لیکس بن کے ساتھ لیکن میرے پاس options تھے جوزبندرہ چہل اور کلدیپ یادف کا on better performance in 2019 in ODIIs ہم نے چوز کیا ہے جوزبندرہ چہل کو over کلدیپ یادف اس پلینگ 11 میں کچھ کہنا سائیں excellent baller ہے اور مجھے تو ان دونوں کی جو کلدیپ اور چاہل کٹھے جب کھیلتے ہیں تو کافی effective نظر آتے ہیں اور ان کی performance بھی مزید نکھر جاتی ہے تو no doubt ریس spinner ہیں اور with the passage of time انہوں نے اپنی جو جگہ ہے ODIIs اور خاص طور پر تی ٹونٹی میں انڈیا کے لیے بڑی اچھی performances دکھائی ہوئی ہیں اور حالانکہ تھوڑے سے لگتے ہیں کہ ان کو ذرا وہ طاقت کے ٹیکوں کی ضرورت ہے کہ ذرا باڈی بڑی بڑی بنے لیکن دوے ہی balls کام میں کھرا لینٹھ جو ہے کبھی تیز کبھی آہستہ اور گوگلی وغیرہ بہتری very cunning and very sharp spinner so دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اسیان پلینگ 11 for 2019 in ODII matches in گونڈے اور ہم ساتھ میں اس کو سیلیبریٹ کریں گے موتی چور کے لڈو کے ساتھ آپ کو ویڈیو کیسے لگی یہ آپ نے ضرور بتانا ہے اور جناب اس یہ ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بلیں میں اور میرے دوست رزوان ہم میرے چینل پر آتے رہیں گے اور مجھے بھی آپ ان کے چینل پر دیکھتے ہیں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ